بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کھیلوں کی قبروں کے ساتھ میں ہوں سونیا ملی کراچی کنگز کے محمد آمیر اور محمد علیہ السلام پی ایس ایل سے باہر کراچی کنگز کے دونوں کھلاڑی انجریز کے باعث ایش پی ایل پی ایس ایل کے باہر ہو گئے ایش پی ایل پی ایس ایل سیون کے اپنے تینوں افتدائی میچس میں شکست کا اشکار ہونے والی کراچی کنگز کی ٹیم کے لیے مزید مشکلات کی گھڑی آگئی کہ کاندے کی شدید انجری میں م femmes والیاز گزشتہ مائچ میں دو آورس کرانے کے بعد میدانس کے باہر آ گئے تھے بدکیت پتی سے ان کی ایم آرائی ریپورٹ بہت خراب آئی جس پر ڈاکٹر نے انہیں آئندہ چھہ ہفتے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا جبکہ دوسری جانے پاس بولر محمد آمیر پچھلے ایک ہفتے سے سائٹ سٹرینڈ کا شکار تھے پاکستان سپر لیگ سیون پی ایس ایل کے دسمے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے کوئیٹر گلیڈیئٹرز کو 43 رنس سے شکست دی کراچی کے نیشنل سٹریڈیو میں کوئیٹر گلیڈیئٹرز اور اسلام آباد کے درمیان دسمہ میچ کھلا گیا دو سو تیس رنس کے حدف کے تاقب میں کوئیٹر گلیڈیئٹرز کے 136 رنس بنا سکی جبکہ احسان علی پجاس رنس بنا کر نمائیا رہے پاکستان کے فاس بولر محمد حسنین کا بولنگ ایکشن غیر قانونی قرار کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے محمد حسنین کے بولنگ ایکشن کے ٹیسٹ کی رپورٹ جاری کی گئی جس میں نوجوان فاس بولر کے ایکشن کو غیر قانونی قرار دیا گیا کرکٹ آسٹریلیا کی رپورٹ کے مطابق محمد حسنین کا بولنگ ایکشن غیر قانونی قرار دی جانے کے بعد انہیں ہر قسم کی کرکٹ میں بولنگ کرانے سے روک دیا گیا ہے جبکہ حسنین ایکشن کی درستی تک بولنگ نہیں کرا سکیں گے ناظرین کھیلوں کی قبریں آپ نے جانے کسی بھی تفصیل کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ